اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو دیکھنے والے کلاس ٹین کے سٹوڈنٹ ہونا چاہیے اور خدا کا شکر و کرم سے مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسری ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت آپ کو انشاءاللہ نہیں پہلے گی چلیے شروع کرتے ہیں دیکھئے دوستو اور آپ اوپر میں دیکھی رہے ہوں گے لکھا ہوا ہے شبنم کمالی اب با خوبی باقور بہت اچھے سے پڑھ سکتے ہیں اس کو شبنم کمالی تو چلیے شروع کرتے ہیں اب آگے دیکھئے کیا کہہ رہا ہے کہ جناب شبنم کمالی آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر لکھا ہوا ہے جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بیہار سے ہے کہہ رہا ہے کہ جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بیہار سے ہے ان کے بعد دیکھئے دوستو ان کا اصل نام مصطفہ رضا ہے تو بچے اس کو یاد کر کے رکھنا ہے آپ کو کہ ان کا اصل نام کیا ہے ان کا اصلی نام مصطفہ رضا ہے آگے دیکھیں شبنم تخلص ہے ان کی پیدائش آپ کو یہ بھی میل میل پوینٹ کو یاد کر کے رکھنا ہے ان کی پیدائش بائیس جولائی انیس سو اڑتیس اسوی کو ہوئی اور گاؤں جو تھا گاؤں کا نام کیا تھا پوکھرے را زیلا سیتا مڑھی میں ہوئی اگر دیکھیں کہا رہا ہے ان کی مذہبی منظومات ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر ناتیا شائعی کے کئی مجموعہ شائع ہو چکے ہیں کہہ رہا ہے کہ ان کی مدہبی منظومات خاص طور پر ناتیہ شاعری کے کئی مجموعہ شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ان میں سب سے پہلا اس کا شاعری کا مجموعہ جو اس کا کیا نام ہے ان میں انوار اقیدت ان کے بعد ان کے بعد ہے ریاض اقیدت ان کے بعد دیکھئے زیائے اقیدت ان کے بعد دیکھئے منظومات خاص طور پر شائع ہو چکے ہیں ان کے بعد ہے کیا کہ کون کون تھا انوار اقیدت ریاض اقیدت زیائے اقیدت ان کے بعد لاشٹ ہے سردوس اقیدت اور صحبہ اقیدت مشہور ہیں ان کے بعد دیکھئے کیا کر رہا ہے غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعہ شائع ہو چکے ہیں نفعب میں شامل نفعب میں شامل یہ حمد بغوان اس سے پہلے چپٹر میں جو میں پڑھایا ہوں حمد اسی کا لکھا ہوا ہے سب نم کمالی کا ہی ہے یہ حمد بغوان ان کے بعد حمد خدا عز و عجل جناب شب نم کمالی کی ہی تخلیق ہے یعنی انہی کی لکھی ہوئی ہے غزل ہے ان کے بعد کہا رہا ہے شب نم کمالی نے شب نم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ واضح و تبلیغ اسلامی اور اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے بچوں صرف کے معنی ہوتا ہے گزارنا یعنی اپنے وقت کو کس میں سب سے زیادہ گزارا ہے تو وہ اپنے وقت کو سب سے زیادہ کس میں گزارا ہے آپ خود ہی دیکھ رہے ہوں گے ان کے شب نم کمالی کی اپنی زندگی کا دیشتر حصہ واضح و تبلیغ اس کے بعد اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے وح اللہ اور اس کے پیارے نبی وح اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقِ صادق تھے صادق کے معنی بچوں ہوتا ہے سچا تو وہ کس کے عاشق تھے وہ اپنے اللہ اور اس کے پیارے نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہیں کے عاشق کے صادق تھے ان کیا بات کہہ رہا ہے چنانچہ اپنی تقریروں اور شاری تخلیقات میں انہوں نے بھرپور والحانہ جذبات کا اظہار کیا ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو بس اتنا ہی اگر آپ کو اس میں کچھ بھی غلطیاں خامیاں محسوس ہو رہی ہوگی تو ضرور میرے کومنٹ میں ضرور لکھے گا اور ہمارے اس چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی رہی جنیم ہمارے گروس گروس گر그 ۔ گروس گ گ گروس 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 گروس